السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے تو میرا نام ہے محمد رفاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی سینٹی تو دوستو آج میں آپ کو یہ ڈیزین بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ یہ فرنٹ پٹی کے اوپر اور فرنٹ پاکٹ کے اوپر یہ ڈیزین کیسے بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں برون کلر کا جو نیچے سے آپ کو پیس نظر آ رہا ہے کنٹراز پیس اور اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو مکمل بتا دوں گا تو دوستو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کر بٹن بھی پریس کر لیں دوستو میں اسی طرح کے نیوڈیزین بناتا رہتا ہوں تو چلیں دوستوڈیزین بنانا شروع کر دیں دوستو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے فرنٹ پٹی کے اوپر یہ کنٹراز پیس اس طرح لگا لینا ہے اس کو سلائی کے ساتھ ٹیچ کرنا ہے تو اوپر ہم نے بھکرم پیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہی ہم نے فرنٹ پاکٹ جو ہے اس کا فرنٹ پاکٹ کی پٹی جو ہے اس کو ہم نے دو انچی رکھنا ہے یہ کنٹراز پیس کو تو سلائی کے ساتھ اس کو ٹیچ کرنا ہے بعد میں ہم نے اوپر بھکرم پیسٹ کر دینا ہے تو آگے میں آپ کو اس کے اوپر انکر لگانے کا طریقہ دکھاتا ہوں اس کے اوپر ہم نے یہ دو کلر لگانے ہیں یہ دیکھیں ایک براؤن کلر ہے دوسرا کوئی بھی اب لائٹ کلر آپ سیم لگانا چاہتے ہیں تو سیم لگا لیں یہ دیکھیں پہلی سلائی ہم نے لگانی ہے دو سو تقریباً ایک پیر کے فاصلے کی تو اسی طرح یہ سلائی ہم نے اس طرح واپس لے کے آنی ہے اوپر کی طرف یہ سلائی آپ نے اس طرح لگا لینی ہے فرنٹ پٹی کے اوپر سیم اسی طرح ہی فرنٹ پاکٹ جو ہے اس کا پیس اس کو بھی ہم نے ایسے لگانی ہے ایک ایک سلائی دونوں طرف لگا لینی ہے اس کے بعد دوستو یہ ہم نے دوسرا کلر لگانا ہے لائٹ کلر تو اس کی سلائی ہم نے یہ براؤن کلر کا جو داگا لگایا اس کے بالکل دونوں طرف ہم نے یہ ایک ایک سلائی لگا لینی ہے درمیان میں ہم نے دارک کلر لگانا ہے اور دونوں طرف ہم نے لائٹ کلر لگا لینا ہے یہ اینکر کا تو اسی طرح آپ نے سلائی لگا لینی ہے پہلے کنٹراسٹ کپڑا جو ہے دوستو وہ ہم نے تقریباً فرنٹ پوکٹ کا جو پیس ہے اس کے اوپر ہم نے دو انچی اٹیج کرنا ہے اور فرنٹ پٹی جو ہے اس کے اوپر ہم نے تقریباً پانچ انچی اٹیج کرنا ہے تو دوستو اس کو آپ نے پہلے سلائی کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے بعد میں اوپر بکرم پیسٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے تین سلائی لگا لینی ہے درمیان میں دارک کلر اور دونوں طرف آپ نے لائٹ کلر لگا لینا ہے سیم اسی طرح ہی فرنٹ پٹی کے اوپر سلائی لگانی ہے تو ایسے ہی دونوں طرف اس کے بھی ہم نے یہ سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرف سب کو اس طرح یہ سلائی لگا لینا ہے تین تین درمیان میں دارک کلر اور دونوں طرف ہم نے یہ سیم لگانا ہے تو دوستو اس طرح کی آپ نے ایک پٹی بنا لینی ہے یہ دیکھیں جس طرح ہم بٹن ٹیک بناتے ہیں یہ تقریباً تین ستر کی ہم نے یہ پٹی بنانی ہے تو دونوں طرف سے ہم نے کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے تو اس کے کنارے پہ آپ نے یہ سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح کنارے کی ہم نے یہ سلائی لگانی ہے اور اس کو بند کر لینا ہے تو دوسری طرف بھی ہم نے ایک سلائی لگانی ہے تو یہ پٹی جو ہے دوستو تین ستر کی ہم نے بنانی ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو آکر دکھا دیتا ہوں کہ یہ پٹی ہم نے کہا لگانی ہے اور کیسے لگانی ہے اس طرح آپ نے دونوں طرف سلائییں لگا لینی ہے کنارے کی تو اس کو آپ نے دوستو اس طریقے ساتھ اس کے جو سلوٹ ہوگی وہ آپ نے اس طریقے ساتھ نکال لینی ہے اور اس پٹی کو بالکل سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں سلائی کے بعد تھوڑی بہتی سلوٹ آ جاتی ہے تو اس کو آپ نے اس طریقے ساتھ سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سیدھا کر لینا ہے اور اس کے پیس کٹنگ کرنے ہیں ہم نے تقریباً یہ دیکھیں جتنی چوڑی پٹی ہے اس سے تقریباً آپ تھوڑا سا زیادہ رکھ لیں تقریباً یہ دو دو انچی کے ہم نے یہ پیس کٹنگ کر لینے ہیں تو آگے یہ پیس ہم نے کہاں لگانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ کنٹراس کپڑا جو لگایا ہے دوستو براؤن کلر کا اس کے اوپر رکھیں ہم نے اس کے درمیان میں سلائی لگانی ہے یہ جو تین سوٹر چوڑی پٹی ہے اس کے درمیان میں سلائی لگانی ہے اس کے جو دونوں طرف کے کنارے ہیں وہ ہم نے اوپن ہی رکھنے ہیں کنارے کے اوپر سلائی نہیں لگانی بلکل درمیان میں لگانی ہے اس طرح ہم نے سب کو ٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں سلائی لگانی ہے دوستو پٹی کے بلکل درمیان میں اسی طرح سب بھی اس کو لگا لینا ہے کنارے ہم نے اس کے اوپن ہی رکھنے ہیں کناروں پہ ہم نے سلائی نہیں لگانی درمیان میں سلائی لگا کے اس کو ٹیچ کرنا ہے تو سارے پیس پہ ہم نے یہ اس طرح سلائی لگا لینا ہے اسی طرح ہم نے یہ پٹیاں لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس کے کنارے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے اوپن ہی رکھنے کنارے کے اوپر سلائی نہیں لگانی تو اب برابر رکھ کے بکرم کے ساتھ ہم نے یہ کپڑے کو کٹ لینا ہے تو اس کے اوپر ہم پیپنگ بنائیں گے میں آپ کو پیپنگ کرنے کا بھی طریقہ دکھاتا ہوں سیم اسی طرح تین پیس ہم نے لگا لینے ہیں جیسے یہ فرنٹ پٹی کے اوپر لگائے ہیں تو سیم اسی طرح فرنٹ پوکٹ کا جو پیس ہے اس کے اوپر ہم نے یہ لگا لینے ہیں اس طرح تین پیس ہم نے اس کو لگانے ہیں تقریباً تین پٹی ہم نے یہ لگا لینے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اٹیج کرنا ہے درمیان میں سلائی لگانی ہے یہ جو تین ستر کی پٹی لگائی ہے اس کے درمیان میں سلائی لگا کے اس کو اٹیج کرنا ہے تو اس طرح ہم نے دیزین سے شروع کرنا ہے جو نیچے پٹییں لگائی ہیں اس سیٹ سے ہم نے یہ پیپنگ پہلی شروع کرنی ہے فرنٹ پٹی کے اوپر یہ دیکھیں یہ دوستو تر کی ہم نے یہ پیپنگ بنا لینی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پیپنگ ہم نے کتنی چوڑی بنانی ہے اس کی چوڑائی ہم نے زیادہ نہیں کرنی یہ تقریباً تین سوری دوستو تر کی یہ پیپنگ بنانی ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ پیپنگ بنا لینی ہے اور اس کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے اندر کی طرف کنارے کی سلائی تاکہ یہ پیپنگ جو ہے صحیح طریقے سے اور ایک جیسی بیٹھ جائے اس طرح آپ نے کپڑے کو کھینچ کے سلائی لگا لینی ہے اس کے کنارے پہ پہلی پیپنگ آپ نے نیچے سے شروع کرنی ہے جس سائٹ پہ ہم نے یہ ڈیزائن بنایا ہے تو اس طرح ہم نے اس کو کٹنگ کرنا ہے تو دوسرا پیس ہم نے پھر دوسری سائٹ پہ لگا لینا ہے یہ پیپنگ کر لینی ہے دوسری سائٹ پہ بھی سیم دوستو اسی طرح ہی فرینڈ پوکٹ کی جو پٹی ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح دونوں طرف پائپنگ کر لینی ہے تو یہ میں آپ کو اس کا اگلا سٹیپ دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں اس طرح اس کے اوپر بھی کنارے کی سلائی لگا لینی ہے کپڑے کو اچھے طریقے سے کھینچ لینا ہے اور اندر والی سائٹ پہ ہم نے اس کے کنارے کی سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہماری پٹی جو ہے بن کے تیار ہو جائے گی آگے کا سٹیپ میں آپ کو بعد میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سیم اسی طرح فرنٹ پوکٹ جو ہے اس کو بھی ہم نے سیم اسی طرح بنانا ہے دونوں طرف پائپنگ بنا لینی ہے تو ایسے ہی ہم نے فرنٹ پوکٹ کی پٹی کو بھی دونوں طرف پائپنگ نکال لینی ہے تقریبا دو ستر کی ہم نے یہ پائپنگ بنانی ہے اس کی اندر والی سیٹ پہ ہم نے ایک کنارے کی سلائی لگا لینی ہے جیسے فرنٹ پٹی کے اوپر سلائی لگائی ہے سیم اسی طرح ہی اس پٹی کو بھی بنانا ہے تو دوسری پیپنگ کے ساتھ ہم نے اس کو ٹیچ کر دینا ہے اس پیس کے ساتھ تو یہ پاکٹ کا پیس جو ہے بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا اس طرح آپ نے دونوں طرف پیپنگ نکال لینی ہے تو آگے ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے دوستو جو پٹییں لگائی ہیں بریق تین سوتر کی ان کا طریقہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے فرنٹ پوکٹ کا پیس بنا لینا ہے تو آگے یہ دیکھیں دار کلر آپ نے لے لینا ہے دار کلر آپ نے لے لینا ہے داگے کا تو اب ہم نے یہ جو تین سوتر کی پٹی لگائی ہے بریق اس کو ہم نے دونوں طرف سے کنارے پہ یہ سوئی ڈالنی ہے اور اس کے دونوں کنارے پکڑ لینے ہیں اور گرہ لگا دینی ہے یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے دو دو ٹانکیں لگا لینے ہیں دونوں کناروں کو پکڑنا ہے ہم نے اور واپس پھر سوئی جو ہے نیچے کی طرف لے جانی ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے سب کو ایسی بنا لینا ہے دوستو بلکل درمیان میں رکھے ہم نے یہ جیسے ٹائی کو بانتے ہیں اس طرح ہم نے یہ ٹائی کی شیپ میں اس کو بنا لینا ہے تو سب ہم نے اسی طرح بنانا ہے جتنی یہ پٹییں لگائی ہیں بھریک اسی طرح ہم نے یہ گرہ لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں تو اس کے دونوں کنارے جو ہم نے اوپن رکھے ہیں دونوں کناروں پہ ہم نے سوئی کے ساتھ اس طرح گرہ لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے سب کو یہ ٹانکیں لگا لینے ہیں اور اسی سے ہماری جو پٹی ہے فرنٹ پٹی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور نیچے سے ہم نے اس کو لوگ کر لینا ہے تو سیم اسی طرح جو تین پٹی ہیں فرنٹ پاکٹ کے اوپر لگائی ہیں وہ بھی ہم نے اسی طرح بنا لینی ہے اور دونوں طرف سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بٹھا لینا ہے اس طریقے ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح یہ ہماری فرنٹ پٹی بن کے آئے گی تو یہ پاکٹ کا پیس ہے تو دوستو یہ دیکھیں ڈیزین ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے بہت ہی پیارا ڈیزین بنا ہے یہ دیکھیں نیچے جو کنٹراس پیس لگایا ہے برون کلر کا وہ آپ کو اس طرح نظر آئے گا تو اسی طرح آپ نے یہ ٹائٹ کی شیپ میں اس کو باندھ دینا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس اس وڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں دوستو میں اسی طرح کی نیوڈ زین بناتا رہتا ہوں ملتے ہیں ایک نئی وڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اور اپنا رکھئے خیال دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں